بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹا گوندتے وقت کا وظیفہ میرے تمام بہن بائی جو بے برکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں اور جن کی اولاد نافرمان ہیں اور بات نہیں سنتی اور وہ اس سے تنگ آ جکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کوئی ایسا وسیلہ بنائے کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے اور ایسے افراد جن کے گھر میں کوئی بیماری ہے اور علاج کرواتے ہیں لیکن کوئی بیماری نہیں نکلتی جبکہ اندر ہی اندر محسوس ہوتی ہے تمام دوستوں کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی غربت اور تنگ دستی کو دور فرما کر آپ کے رزق میں برکت اتا فرمائے گا اور آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا اور تمام لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے یہ بہت ہی خاص عمل ہے اسے آٹا گوندتے وقت کرنا ہے خواتین اس عمل کو آرام سے کر سکتی ہیں اس آٹے کی جو کوئی روٹی کھائے گا انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی گھر میں آٹا گوندیں تو پہلے وضو کر لیں اور پھر برطن میں آٹا ڈالتے وقت تین دفعہ درودِ ابراہیمی پڑنا ہے پھر اس کے بعد آٹا گوندنے کے ساتھ ساتھ ان اسم مبارکہ کا ورد کرتے رہنا ہے ان اسم مبارکہ کا ورد کرتے کرتے آٹا گوندیں اور جب آٹا گوند لیں تو آخر میں تین مرتبہ درودِ باگ پڑیں پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور پورے آٹے پر ہاتھ پھیر لیں انشاءاللہ اس آٹے کی روٹی کے آپ کو بہت زیادہ فوائد نظر آئیں گے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ